اسلام علیکم دوستو فیچر پر ہی لیب کی جانب سے آپ کا بھائی آپ کا دوست آزم علی ایک بار پھر ایک نائی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور مین چیز جو مبائل فلیشنگ میں ہوتی ہے اس کے بغیر مبائل فلیشنگ کا کام نہ ہی ہمیں آ سکتا ہے اور نہ ہی ہم کسی مبائل کو فلیش کر سکتے ہیں اس کے بغیر جو مبائل کو فلیشنگ کرنا یہ ہمارا ایک خواب ہی بن جائے گا اگر آپ کو مبائل کو فلیش کرنا ہے تو آپ کو اپنے پی سی میں اس کے ڈریابر جو ہے وہ انسٹال کرنے پڑیں گے تو دوستو اگر آپ رپیرنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا سوٹ ویر کا کام سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل سویچر رپیرنگ لیب کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور نوٹفکیشن کو آن کار لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آئیٹم ایٹک آپ تک پہنچ سکے تو دوستو میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ ہے اپنے پی سی میں ٹریابر کو انسٹال کرنا بہت سارے دوست بہت ساری ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے اور مبائل اگر ان کے پاس کوئی ایسا مبائل آ جاتا ہے جس کو فلیشنگ کا مسئلہ ہو تو وہ اس کی فائر ریسرچ کرتے ہیں ٹول نکال لیتے ہیں لیکن جب فلیش کا جو ہے وقت آتا ہے مبائل کو آپ جو ہے کیبل جو ہے وہ ڈیٹا کے پر انسٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا پی سی جو ہے وہ اسے ڈیٹیکڈ نہیں کرتا اسے مانتا ہی نہیں کیوں اس وجہ سے نہیں مانتا اس وجہ سے ڈیٹیکٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کے ڈرےور اس کے مطلب آپ ڈرےور سارے آ جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے دوستو پشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے سی پی ایو کو چیک کرتے ہیں کہ کس کس مبائل میں کون کون سا سی پی ایو لگا ہوا ہوتا ہے تو سب سے پہلا مین کام تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی موبائل آئے تو اس کا CPU چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون سا CPU لگا ہوا ہے تو دوستو جن لوگوں نے جن بھائیوں نے پیشلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا آپ کو اچھی طرح سے سمجھا جائے گی تو دوستو میں بات کر رہا تھا موبائل کے ڈرائیور انسٹال کرنے کی تو دوستو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ موبائل کے ڈرائیور کو ایسے لے لیں جیسے ہماری جو ہے کاسٹ ہوتی ہے کاسٹ بھی مین جیسے کوئی جو ہے وہ شاعر کوئی بٹی ہے اور مختلف ہم لوگوں کی جیسے کاسٹ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں لے لیں کہ موبائلوں کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے جیسے کسی موبائل میں جو ہے وہ ایم ٹی کے کا سی پیو لگا ہوتا ہے اور کسی میں ایس پی ڈی کا لگا ہوتا ہے کسی میں ایم سٹار کسی میں آر ٹی اے اور کسی میں کوالکم وغیرہ بہت سے سی پیو لگے ہوتے ہیں تو ایسے ہی آپ سمجھ لے کہ یہ موبائلوں کی کاسٹ ہوتی ہے دوستو ایک چھوٹی سی میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے اگر ہمارا کوئی جاننے والا ہو لیکن ہمیں اس کے جو ہے وہ گھر کا پتہ نہ ہو اس کے نام کا پتہ ہو تو آپ اگر اس کے شہر یا گاؤں میں چلے جاتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں یا فلان کا نام کا بندہ ہے تو اس کا گھر کہاں پہ ہے تو وہ سوچتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یار اس نام کے بندے تو بہت سارے ہیں ہمارے گاؤں یا شہر میں لیکن اس کی کاسٹ کیا ہے تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھ لیں جب ہم اس کو اس کی کاسٹ بتاتے ہیں تو وہ بندہ فوری جان جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کاسٹ کا بندہ فلان جگہ پر فلان محلے میں فلان ٹاؤن میں یہ رہتا ہے تو وہ ہمیں اگر اس کو پتہ ہوتا ہے تو وہ فوری بتا دیتا ہے کہ بھائی اس کا گارجیا وہ وہاں پا رہے تو یہی چیز آپ لے لیں موبائل میں جب ہم موبائل کو لگاتے ہیں موبائلوں کے نام تو بہت سارے ہوتے ہیں کیو اوپو ویوو انفنیک سامسنگ وہ اسے مادل ہیں آپ کو پتہ ہوگا تو اگر ہم کمپیوٹر کے ساتھ اسے کنیکٹ کرتے ہیں موبائل فلاشنگ کے لیے تو کمپیوٹر کو یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ موبائل کا نام کیا ہے لیکن کمپیوٹر دار احاصل اس کی کاسٹ پر جو ہے وہ دھیان دیتا ہے کاسٹ مین اگر ہم اس میں اس کو اس کی کاسٹ بتائیں گے اس کی کاسٹ جو ہے اس مطلوبہ موبائل کی کاسٹ تو وہ فور ان اسے جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ راغب کر لے گا اسے ڈیٹیکٹ کر لے گا اگر کاسٹ مین اگر ہم نے اس کے ڈرائیور نہیں اس میں انسٹال کیے تو کمپیوٹر کبھی بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا بہت سے بھائیوں کو اگر ڈرائیور کا پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے ڈرائیور جو وہ انسٹال کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک موبائل کو فلاشنگ کرنی ہوتی ہے اور سارا سارا دنگ وہ اس پر ہی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم موبائل کو اگر فلاشنگ پر لگاتے ہیں تو ہم اس کے ڈرائیور مسال کے طور پر اگر اس جو ہے وہ کر بھی لیتے ہیں انسٹال تو ڈرائیوروں میں کچھ ایرر آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ایک کر کے ڈرائیور جو ہے وہ اس میں انسٹال کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی نیا فون ہم جو ہے پی سی میں جو ہے وہ لگاتے ہیں پیسی کے ساتھ فلاشنگ کے لیے تو اس کے ڈرائیور بھی ہمیں انسٹال کرنے پڑتے ہیں تو بجائے ہم کے ایک ایک فون کے علیدہ علیدہ ڈرائیور جو ہے وہ انسٹال کریں تو کیوں نہ ہم ایک ہی بار میں کسی ایسے سیٹ اپ کو انسٹال کر لیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہی سارا حال ہو جائے ہمارا دھیان ہی اس سے چلا جائے زیادہ پروبلم مین پروبلم اس کی یہ ہی آتی ہے کہ ہمارے ڈرائیور جو وہ انسٹال نہیں ہوتے ڈرائیور کا زیادہ مسئلہ آتا ہے اور جو ہے وہ بوٹ فائل کا آتا ہے کچھ جو ٹول ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتے کیونکہ ان میں مطلوبہ مبائل کی جو ہے وہ بوٹ فائل جو ہے وہ نہیں ہوتی تو آج میں آپ کو یہ کیسا سیٹ اپ دوں گا جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے تو اس کا پاسورڈ آپ کو بھی میں دے دوں گا وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے تو میں آج آپ کو ڈرائیور جو ہے وہ پریکٹک کریں انسٹال کر کے بھی بتاؤں گا ان میں کیسے کیسے ایرر آتے ہیں کیسے کیسے ہم مبائل کو اگر جو ہے وہ لگاتے ہیں تو اس سے ایرر آتا ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد جو وہ میں ویڈیو بناوں گا ڈی اے فائل پاس تو بہت سے مبائل ہم لگاتے ہیں تو ان کی مطلوبہ فائل جو ہے اگر ہمارے پاس اوریجنل فلیش بوکس جا ڈاؤنگل بغیرہ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ڈی اے فائل جو ہے ہم جو مبائل لگاتے ہیں کوئی نیا مبائل مارکٹ میں آتا ہے اسے فلیشنگ کا مسئلہ بنتا ہے تو اگر مبائل ہم لگاتے ہیں تو وہ اس کا ڈی اے فائل جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا تو وہ اسے جو ہے وہ نہیں کرتا اسے فلیش جو ہے وہ نہیں ہوتا تو دوستو ہم بات کر رہے تھے موبائل کے ڈرائیور کی تو یہ سیٹ اپ جو ہے آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور ایک اور مین چیز ہے کہ اگر آپ علیدہ علیدہ ڈرائیور جو ہے وہ انسٹال کریں گے تو پھر بھی آپ جب بھی کوئی نیا موبائل لگائیں گے تو یہ ایرر جو ہے وہ لادمی آئے گا بہت سے دوست جو ہے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں موبائل فلیشنگ کی جو ہے وہ یوٹیوب بار جب وہ خود جو ہے موبائل فلیشنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں جب وہ خود جو ہے وہ موبائل کو فلیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان بھائیوں کو بچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے آگے کیا کھچڑی پکی ہوئے تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو موبائل فلیشنگ کا جو ہے وہ کام سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کی ہر بات کی جو ہے وہ سمجھا سکے ٹھیک طریقے سے تو اس لیے میں ہر ایک چیز پر ہر ایک مسئلے پر جو ہے وہ علیدہ علیدہ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو ممبائل کے ڈرائیور جو ہے وہ پی سی میں انسٹال کرنا اتنا انتہائی اہم ہے ممبائل فلیشنگ کے کام میں کیونکہ ہم اگر جو ہے وہ پی سی میں ڈرائیور نہیں انسٹال کریں گے تو وہ پی سی جو ہے ممبائل کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا میں نے جیز کی جو ہے وہ فائل پر جو ہے وہ آنلوک فائل پر جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی اور وہ کافی اللہ تعالی کے کرم و فضل سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی اچھی رہی تو اس ویڈیو میں کیا تھا کہ میں نے پریکٹیکلی کار کے بھی دکھایا تو میری وہ ویڈیو تقریباً پہلی پہلی ویڈیو تھی تو وہ میں آپ کو بتا نہیں سکا یار کے ڈرائیور انسٹال کیسے کرنے تو اس پر میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو میں نے تو وہ کر کے دکھا دیا اور جن بھائیوں کو پتا تھا انہوں نے جو ہے وہ آسانی سے موبائل کو آنلوک بھی کار لیا لیکن جو بھائی نائے تھے جن کو اس چیز کا پتا نہیں وہ کیا کرتے تھے وہ فائل لے لیتے تھے جو ہے جب موبائل کو فلیش کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا وہ انسٹ کرتے تھے کیبل تو جو ہے موبائل کو جو ہے وہ پیسی ڈیٹیکٹ نہیں کرتا تھا تو ہر ایک بھائی کو مجھے علیدہ علیدہ بنانا جو ہے وہ بتانا پڑا ہے اس چیز کے لیے کہ آپ بھائی جو ہے وہ ڈرائیور انسٹال کرو اس کے مطلوبہ جو ہے ڈرائیور اس میں انسٹال کرو تو پھر یہ بہت جو ہے وہ مشکل کام ہے ٹھیک ہے تو ابھی تو آپ نے پھر کلاسی جو شروع کر لینا کہ موبائل فلیشنگ کو کیسے کرنا ہے اس کا سٹیپ بے سٹیپ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو دوستو یہ میں آپ کو جو ہے وہ پریٹیکل کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو بتا چکا موبائل کے ڈرائیور جو ہے وہ انسٹال کیسے کرنے تو ونڈو کرنے کے بعد مین کام آپ ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ موبائل کے جو ہے جس پیسی سے آپ نے جو ہے موبائل کو فلیشنگ کرنا ہے تو اس کے ڈرائیور انسٹال کرنا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ہے کہ ہم نے انٹی ویرس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کیسے جو اگر ہم کوئی بھی کریک فائل یوز کرتے ہیں کریک ٹول یوز کرتے ہیں تو اس جو انٹی ویرس جو ہے وہ اسے فوراں اٹھا لیتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے کنٹرول میں کرنا ہے کہ وہ اس فائل کو نہ اٹھائے تو دوستو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار بتا رہا ہوں کہ ان کو آپ نے لازمی یہ مین چیزیں جو پہلے میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں ایک ویڈیو کا بھی میں لیک پہلے ویڈیو کا بھی نیچے دے دوں گا یہ بہت ہی اہم چیزیں موبائل فلیشنگ میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ میں ڈریک نے ایک ویڈیو بنائی دوسری ویڈیو پر جو ہوں موبائل فلیشنگ کا کام شروع کر دکھا آپ کو موبائل فلیشنگ کرنا ساتھا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے یہ میں اسے بتاتا بھی رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے جب موبائل فلیشنگ پر آئے ویڈیو جب موبائل فلیشنگ پر آئے ویڈیو جب موبائل کو فلیشنگ کر کے میں آپ کو دکھا ہوں تو میرے ذہن میں میرے مینڈ میں یہ ہے کہ آپ بھی اس طریقے سے اسی دن جو ہے آپ کو بھی اتنا ہی کام آنا چاہیے جس طریقے کی ویڈیو بنی ہے تو اگر کسی ویڈیو کی آپ کو سمجھ نہ آئے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے جو ہے وہ کمیٹ سیکشن میں آپ جو ہے ی strongest евحلی معلوم مجھے بتانا ہے دوستو اگر آپ جو ہے وہ کمیٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ ایکسپورٹ ملتی ہے اور ہمارا اور جو ہے آپ کے ساتھ ایکسپیریس جو ہے وہ شیئی رحل کرا شر کرنے کو دل کرتا ہے تو آپ آپ جو ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیا کریں اور ویڈیو کو واٹس اپ گروپ میں мир کردیا کریں اور لائک کردیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں یاد ویڈیو آپ پوری نہیں دیکھتے ہو پھر بعد میں مجھے واتس اپ پر پوچھتے ہو کہ یہ اس کا آپ نے یہ بتایا اس کا کیا مطلب ہے کیا نہیں تو ویڈیو پوری دیکھا کرو تو دوستو ابھی میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی جو وہ پتہ نہیں چلتا تو یار میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کمیس سیکشن میں جو اپنا جو کوسٹن کیا کرو کہ بھائی اس چیز کی جو ہمیں سمجھنی ہے تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے پی سی کی سکرین پر تو ہم ڈریور کو وہ پریکٹیکل انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہمیں بناؤں گا تو دوستو ابھی ہم اپنے پی سی کی سکرین پر آ چکے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا موسیقی 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 موسیقی